قبر کی دو حالتیں نبی پاک علیہ السلام نے بیان فرمائی ایک تو فرمایا یہ دوزک کا گھڑا ہے اور دوسرا فرمایا یہ جنت کا باہر ہے دو صورتیں قبر کی بیان کی ایک دوزک کا گھڑا ہے مجھے سیالکوٹ آنا تھا تو اب یہ تجھے نہ ہو سکتا تھا کہ میں پنڈی والی سڑک پچھاڑ جاتا ہوں سیالکوٹ آنا تھا تو سیالکوٹ کے رستے پر ہی چڑھ رہے نا تو کسی اور کا ہمیں نہیں کنفرم ہوتا کہ وہ کس سڑک پہ چڑھا ہے اپنی قبر کو گھڑا بنا رہا ہے یا جنت کا باغ بنا رہا ہے باقیوں کا شاک ہوتا ہے اپنا تو پاک ہوتا ہے نا اپنا پتا ہوتا ہے کہ میں کس رستے پہ ہوں تو یہ مجھے بھی پتا ہے آپ کو بھی پتا ہے کہ قبر کے لیے ہم جو عمال کر رہے ہیں وہ دوزک کے گھڑے کی طرف ہے ماذا اللہ یا اللہ کے فضل اور احسان کی جانب اس پر خود شاہد ہیں سب جانتے ہیں انسان سب سے بڑا خود گواہ ہے اپنے عمال پر تو جنت کی جو مومن کے لیے حالت قبر کی حضور نے بیان کی وہ تو یہ ہے کہ روضہ تم میں ریاض الجنہ مومن کی قبر قبر نہیں باغ ہے آپ تھوڑی دیر کے لیے غور کریں کہ مرنے کے بعد ہم چھوڑ کے آئیں گے تو کہاں چھوڑ کے آئیں گے باغ بے اور باغ بھی معمولی نہیں جنت کے باغوں میں سے باغ اور ایسا شاندار باغ کے جس میں پہلی آنکھ کھلے گی تو زیارتی مدینے والے معبوب کی نصیب تو وہاں جاتے ہوئے لوگ گھبرائیں گے دریں گے پریشانی ہوگی صرف یہ ہے کہ اپنے عمال پر اور عمال سے مراد بھی لوگ یہ لے لیتے ہیں کہ شاید مجھے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کام کا چھوڑ کے مسجد چلے جائیں پکے پکے یا کہا جا رہا ہے کہ آپ تجارت چھوڑ دیں عمال کرنے سے مراد یہ کہ آپ تسبیح لے لیں اور ہمہ وقت مسجد میں رہیں ایسا کچھ نہیں ہے دین کہتا ہے جو کام کر رہے ہونا وہ دیانتداری سے کرو یہی نیکی ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا تاجر بس سچ بول کے تجارت کرے اس میں جھوٹ شامل نہ کرے دھوکہ شامل نہ کرے کرے تجارت ہی اس کی آخرت کا منظر یہ ہوگا کہ جو سچ بول کے تجارت کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے جنہوں سے نبیوں کے ساتھ جگہ آتا فرمائے اپنا کام یہ ٹھیک کر کے کریں اپنا کام یہ وہ ہمارا آج کل مزاج ہے نا ہمارے ملک میں جو کام سب سے زیادہ ہوتا ہے وہ تفسرے کرنے کا ہے بہت زیادہ ہوتا ہے اور اس میں ہم بڑے سارے مجھے تو کبھی شک ہوتا ہے کہ شاید صحافیوں میں پہلا نمبر نہ آجائے ہم سب کا سارے ہی صافی ہیں سارے ہی تفسرہ کر رہے ہیں سب کے پاس ہی اندر کی خبر ہے سارے کہتے ہیں تن نہیں پتہ میں تندہ سناسل گل کی سب کے پاس خاص خبر ہے میری طرح کب بلکل اناڑی آدمی بھی کہتے ہیں میں پتے کی بات بتاتا ہوں بھلا ہونے کیا جا رہا ہے سب خبریں اس سے کیا نقصان ہوتا ہے اس کا نقصان ہمیں یہ ہوا ہے کہ ہم نے دنیا میں اپنی صورت بگاڑ لیئے جب خرابیاں صرف بیان ہوں گی تو دنیا کیا سوچے گی کوئی خیر کا آدمی نہیں تفسروں پر وقت گزاریں گے اور پھر ٹھیک اس کو کرنا چاہتے ہیں سامنے والے کو اپنے آپ کو نہیں اللہ فرماتا ہے ایمان والو اپنی جان کی تو فکر کرو کچھ اپنے اوپر بھی تو غور کرو کچھ تھوڑی اپنی تربیت پر لوگوں کو ٹائم دیتے رہے کچھ اپنے آپ کو بھی تو وقت دو اپنے آپ کو بھی تو لڑا دیکھو کہاں پہنچ گئے عزیز دوستو تفسرے نہیں عمل اور پھر اس کا طریقہ یہ ہے ایک دوست تفسرہ کرنا چاہ رہے تھے میرے ساتھ تو میں کچھ تفسرے سے بچنا چاہ رہا تھا اس وقت تو تفسرے میں بھار بھار آگے پاڑھ رہے تو میں نے کہا آپ کیا کام کرتے ہیں چھوٹے ایسا کار کھانا ہے جوتے بناتا تو میں نے کہا آپ سارے ملک کو چھوڑ تاکہ جو غریب آدمی جوتہ خریدے نہ ہو اس بیچارے کے کو چھوڑے مہینے نکل جائیں اسے جوتے کا دوبارہ خرچہ ذرا کام پڑھیں اپنا اپنا کام تو ٹھیک کر کے کریں ساری چیزیں بہتر ہو جائیں لیکن ہمیں اپنے کام سے زیادہ جب دوسرے کے کام کی فکر ہوتی ہے پھر اس میں کمزوری واقعہ ہوتی ہے اسلام آخرت کا نقشہ دکھاتا ہے اور کہتا ہے تم یہاں بیٹھ کے عمل کرو آخرت کے لئے تم یہاں بیٹھ کے جد و جہد کرو اپنی جنت کے لئے اللہ کی رضا کے لئے اور جو کام کرتے ہیں اسے صحیح کر کے کرو دیکھیں نا اخلاق سے بولنا بھی حضور کی سنت ہے مٹھا بولنا حضور کی سنت ہے لیکن حضور کی بڑی سنت سچ بولنا ہے سب سے پہلی جو سبوں کے پاس آیا تھا وہ یہ تھا کہ صادق اور امین ہے یہ سچ بولتے ہیں لیکن آج میٹھا مولنا میٹھا تو بعض اوقات آپ کو پتا ہے بندہ مطلب کے لئے بھی بولتا ہے کام نکلوانے کے لئے بھی بولتا ہے لیکن کہا گیا کہ سچ بولنا پہلی سنت ہے میں دوستوں سے اکثر کہتا ہوں کہ مسواق سے دانت ساف کرنا بھی حضور کی سنت ہے لیکن میرے دوستو دل ساف اکھنا بھی میرے نبی کی سنت ہے درمیزی میں موجود ہے حضور نے فرمایا اے انس اے میرے بیٹے تم سے ہو سکے تو صبح اس حال میں کرنا کہ تمہارے دل میں کسی کی اداوت نہ فرمایا یہ میری سنت ہے یہ میرا طریقہ ہے دل کے بوجھ اتار دینا یہ بھی تو سنت ہے میرے عزیز اپنی آخرت کے لئے کچھ فکر اور پھر کس طرح ہمارے ہاں تو اب سارے نیک کام جتنے بھی ہیں نا ہماری دینی محفلوں میں بھی اللہ کے فضل سے فوٹو اسی طرح کھنچی جاتی ہے جس طرح سیاسی محفلوں میں کھنچی جاتی ہے کھل دسمہ ہو چیلم ہو کوئی چیز بھی ایسی نہیں جو کیمرے کی آنکھ سے بچی ہوئی ہے یہاں تو لوگ دعا بھی مانگے تو تب بھی خواہش ہوتی ہے کہ کبھی تین کیمرے والوں مل جائے نا چاہو جانے پتہ چل جائے آج میں نے دعا کیا اتنی چیزیں ہمیشہ چھپائی جاتی ہیں کبھی کسی نے باہر آکے نہیں بتایا کہ میرے گھر میں چالیس دونے سونا پڑا ہے کبھی کسی نے نہیں بتایا کہ پچاس لاکھ کیشہ دونتی چیزیں وہ تو بچوں کی پہنچ سے بھی دور رکھی دیں نیکی کو قیمت ہی نہیں سمجھتے آخرت کے لئے زخیرہ ہی نہیں کرتے حضرت عمر بن عبدالعزیز بادشاہ تھے اس آدمی نے بہت زیادہ کام کرنے ہوتے ہیں ان کو کئی دفعہ لکھنا پڑتا ہے یاد نہیں رہتی چیزیں تو چونکہ امیر المومنین تھے تو وہ رات کو لسٹ بنا لیتے کہ صبح میں نے اوقاف والوں کو کب ملنا ہے اپنے لفظوں میں بات سمجھا رہا ہوں دفاع والوں سے میٹنگ کب ہوگی تعلیم والوں سے کب ہوگی جس طرح ہمارے ہم ہوگی وہ لکھ لیتے اور صبح جب آتے تو اپنے وزیر سے کہتے وزیر خاص سے کہ فلان ٹائم فلان محکمہ کے لوگوں کو دعوت دے لینا فلان ٹائم فلان آ جائے تو وہ لسٹ آپ نے تھمائی تھی اس نے دو لائنے پڑھی تو اس میں لکھا تھا کل میرا پانچ سپارے قرآن مجید روز پڑھتا ہوں کل ایک سپارہ رہ گیا تھا آج چھے بڑھ میں اس میں لکھا تھا کل تھوڑا درود پاک رہ گیا ہے آج پورا کرنا ہے اس میں لکھا تھا کہ فلان یتیم بیٹیاں آج ان کا مہانہ پہنچانے کا ابھی دو لائنے پڑھی تھی حضرت میں چھین لی فرمانے لگے اوہ خو یہ تو میری ذاتی ہے تیرے والی دوسری ہے گلتی سے چلی گئے تو اس نے وہ تھامی تو کہنے لگا حضور یہ کس وقت کرتے ہو کہ پانچ سپارے قرآن پیٹ اور اتنا مسروف آج میں اتنا سارا درود پاک اور آپ جیسا مسروف آج میں اور میں وزیر ہوں سارے کام مجھ سے کراتے ہو تو ان یتیم بیٹنیوں کو لنگر کون پہنچانے جاتا ہے مہانہ یہ کیا یہ نہیں آپ نے کبھی بتایا تو حضرت عمر بن عبدالعزید چھپ کر گئے تھوڑی دیر کے بعد سار اٹھایا تو آنسو پوچھنے لگے فرمایا تمہیں پتا ہے نا بوڑے کچھ لوگ رقم بچا کے رکھتے ہیں کہ کہیں کو مشکل آگئی تو کام آجائے گی کہ میں نے بھی کچھ نیکنیا چھپا کے رکھ لی ہو سکتا ہے قیامت کی مشکل میں میرے کام آجائے اللہ فرماتے ہیں جب پرہیزگار اپنی قبروں سے نکلیں گے نا قیامت میں تو انہیں مہمان بنا کے رب کی بارگاہ میں بیش لیا جائے وہ مہمان ہوں گے اللہ جنہوں نے زندگی پرہیزگاری سے گزاری اپنی آخرت کی تیاری اور اپنی آخرت کے لیے جد و جہد اور اپنی آخرت کے لیے کامش اور کوشش اور یہ یہ ہے سب کا ذاتی معاملہ اس ذاتی معاملے پر توجہ کرنا بڑا ہی ضروری ہے باتیں زیادہ نہیں کرنی بس میٹھنے لگاؤں صحابہ کی بہت بڑی چاہت یہ ہوتی تھی کہ کسی طریقے سے آخرت کا معاملہ ٹھیک ہو دیکھیں آپ دنیا داری کے سارے معاملات کریں بہتر سے بہتر سہولیات کو استعمال کریں لیکن جب ساری آسانی آجاتی ہے تو جہاں جسمانی بیماریاں نہیں بھی نہ ہوتی اللہ ما شاء اللہ وہاں ذینی بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں بہت زیادہ علچھاؤ زندگی میں پیدا ہو جاتا ہے اس لیے کہ یہ دولت کا شورت کا ٹارگٹ یہ چھوٹا ٹارگٹ یہ جلدی آسین ہو جاتا ہے پھر انسان ایک عجیب سی انزائیٹی اور ڈپریشن میں جاتا ہے کہ اب میں نے صرف ایک ٹارگٹ ہے جو انسان کو تازہ دم رکھتا ہے وہ کیا ہے کہ میں نے اپنی آخرت کو سوار رکھتا ہے مخلوق کی خدمت کر دین و مذہب ملک و ملت کے لیے کچھ کر مانے یہ ٹارگٹ انسان کو آسودہ رکھتا ہے تازہ دم رکھتا ہے روز ایک نئی منصوبہ بندی کے ساتھ انسان جد و جہد کرتا ہے یہ ایک کی چیز ہے جو انسان کو ہمیشہ مضبوط رکھتی ہے فرنہ لوگ کمزور پڑ جاتے آگے نہیں بڑھ پاتے بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں مرگی کی مریضہ تھی ایک خاتور مزور کی بارگاہ میں ارض گزارونی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے مرگی کا مرض زہمت تکلیف میں میرے لئے دعا کریں اور ہمیں صحیح احادیث سے بہت ساری مثالیں ملتی ہیں کہ محبوب نے دعا کر دی لعاب دہن لگا دیا اللہ نے شفاہ تعاف رکھا اس طرح کی درجن و مثالیں خطب احادیث میں موجود لیکن فکری طور پر تربیت کے لئے اس خاتون اس کے لئے حضور نے آج انوکھا طریقہ اختیار فرمایا کریم فرمانے لگے اگر تو کہے تو میں ترے لئے دعا کرتا ہوں اللہ شفاہ تعاف کرے